اپسوڈ نائن سر فٹبال کی طرح اڑ گیا اور سیدھا جا کر دیوار سے ٹکرایا بھت کی زوردار آواز سنائی دی اس کے بعد جو کچھ رونما ہوا وہ ہماری روح فنا کر گیا دھرم سنگھ پر بھی خوف چھا گیا بات صرف اتنی تھی کہ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ سر ناریل کی طرح بیچ سے پھٹ گیا تھا وہ دو ٹکڑوں میں بٹ کر نیچے گرہ اور اس میں سے ایک ساتھ اچھل کر دو سر نکل آئے تھے اب وہ دونوں دو طرف سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے ابھی ایک اور عقل کند کر دینے والا منظر مو پھاڑے منتظر تھا کٹے وے ہاتھ پیروں میں گویا جان پڑ گئی تھی پہلے دونوں پیر کھڑے ہوئے پھر اس پر اچھل کر دھر جڑا اور دونوں طرف دو ہاتھ اب وہ بے سر کا دھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا تین طرف سے ہم لاور تھے اور درمیان میں ہم کٹے وے سر دانت کٹ کٹا کٹ کٹا کر دونوں طرف سے بڑھتے چلے آ رہے تھے ان کے حلقوں میں چمکتی ہوئی آنکھیں ایسے کردش کر رہی تھیں جیسے گھومتی ہوئی سرچ لائٹ میں جو ہمیشہ سے بزدل رہا ہوں یکا یک شیر بن گیا میں نے فوراں ہی چولے کے پاس رکھی جلانے والی ایک موٹی لکڑی اٹھا لی اس لکڑی کو پکڑ کر میں نے دونوں ہاتھوں میں تولا پھر آہستہ آہستہ دائیں جانے والے سر کی طرف بڑھنے لگا میں نے نزدیک پہنچتے ہی لکڑی کو بلند کیا تو رنگ تھا وہ سر اپنی جگہ رک گیا اس کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئی تھیں ان نظروں میں غصے کے شولے کپ کپا رہے تھے وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں نے پوری قوت سے لکڑی کو گھمایا مجھے ایسا لگا جیسے اس کٹے ہوئے سر کو سب کچھ پتا ہے یہاں تکے بچنے کا طریقہ بھی وہ اچھل کر ایک جانے بھٹ گیا لکڑی ہوا میں لہرہا کر رہ گئی میرے ہاتھوں میں ایک جھٹکہ سا لگا میں نے پھر وار کیا وہ دوبارہ اچھل کر مجھے غچہ دے گیا دونوں سر اس طرح اچھل کوت کر رہے تھے جیسے موقع ملتے مجھے ادھڑ کے رکھ دیں گے میں خود کو بچاتے ہوئے پاگلوں کی طرح لکڑی گھما رہا تھا لیکن اب تک ایک بھی ذت پر نہیں آیا تھا میری طرح انسروں اور دھڑوں کا بھی انداز جارہانا تھا وہ اس طرح دانت پیس پیس کر حملہ وار ہوتے کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف سے مر جاتا میں ڈرہا وہ ضرور تھا مگر حالات کا تغازہ تھا کہ جان بچانے کے لیے شیر بنو اسی لئے میں بہادر بن گیا وہ دونوں بریدہ سر عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے میری طرف اچھلتے سر بریدہ دھڑ مک کے چلا تھا اور میں خود کو بچا کر لکڑی گھما دیتا یہی عالم دھرم سنگھ کا تھا وہ بھی زور و شور سے مقابلہ کر رہا تھا اس اچھلکوت کے درمیان میں زور سے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم جیسے ہی میں نے آتل کرسی شروع کی تو یوں لگا جیسے ان سروں پر کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو یہی حالت سر بریدہ جسم کی تھی دیکھتے دیکھتے دونوں سر اور دھڑ جل کر راک ہو گئے دونوں سر کیا جلے ایسا لگا جیسے نگاہوں کے سامنے سے دیوار ہٹ گئی ہو وہ جنگل وہ ویران مکان سب کچھ غائب ہو گیا ہم سڑک کے کنارے اگی جھاڑیوں کے درمیان کھڑے تھے مسجد اور چڑھائی کے درمیان جو تھوڑا سا غیر آباد علاقہ تھا ہم وہی کھڑے تھے رات بھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی پل کے علاقے میں اب بھی رونک نظر آ رہی تھی لوگ باغ آ جا رہے تھے ہم تینوں نے پھر چلنا شروع کر دیا تاکہ کہیں سر چھپانے کو جگہ مل جائے اسی تلاش میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے آہستہ آہستہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی ہم قصبے سے نزدیک ہوتے جا رہے تھے شاید یہ قصبہ ہندووں کا تھا کیونکہ قصبے کے درمیان مندر کا کلس دکھائے دے رہا تھا نہایت آلی شان مندر تھا تب ہی تو اس کا کلس اتنا اوچھا تھا میں نے درم سنگھ سے کہا یہ کونسی جگہ ہے نات نگر ہندو اور مسلم دونوں کی آبادی ہے یہاں پہلے ہندووں کا علاقہ ہے پھر مسلمانوں کا رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو یا پھر سیدھے شہر چلو رات کے وقت یہاں ٹم ٹم یعنی یککہ ملنا مشکل ہے اسی لیے رات اسی قصبے میں گزارنا پڑے گی تم ذرا تیز تیز جاؤ ٹھینڈنے کی جگہ تلاش کرو میں رانی کو لے کر آتا ہوں درم سنگھ آگے بڑھ گیا ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی نے سروک لیا دونوں میں کچھ باتیں ہوئی پھر وہ پلٹ آیا ان صاحب کا گھر نزدیک ہے اور یہاں میں اپنے اٹھرانے پر آزی ہو گئے ہیں مگر تم بول نہ کم کہا کہ انہیں اندازہ نہ ہو سکے کہ تم مسلمان ہو اس شخص کا گھر پہلی گلی میں تھا ہم تینوں آگے پیچھے داخل ہوئے وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا اس کمرے کے ایک دروازہ آنگن میں کھلتا تھا وہ ہمیں لے کر آنگن میں پہنچا وہاں کا منظر دیکھتی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی آنگن کے بیچوں بیچ ایک چبوترہ تھا اس چبوترے کے سامنے مندر کا پجاری شام کھڑا تھا اس کے ہوتوں پر تنزیہ مسکرہ ہٹ تھی اس نے میری طرف دیکھ کر کہا سوگتم سوگتم یعنی خوش آمدید میں نے جواب میں سخت الفاظ کہنی چاہے دے کہ دماغ سن ہو گیا اور زمان لڑ کھڑا گئی یہی حال دھرم سنگھ کا تھا کیونکہ وہ بھی پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا شاید یہ بھی شام کی بدماشی تھی اس نے کو منتر پڑھ کر ہمیں مفلوچ کر دیا تھا ہماری اس لاچاری کا فائدہ اٹھا کر ساتھ آنے والے آدمی نے رانی کو کھینچ کر ہم سے الگ کر دیا وہ تو پہلے سے ہی نہیں مردہ تھی لڑکھڑاتی چال سے گھسٹتی ہو چل پڑی اس شخص نے اسے لے جا کر چبوترے پر لٹا دیا شام کی مٹھی میں ریت جیسی کوئی چیز تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی آنکھوں کے راستے جسم میں داخل ہو رہی ہے شاید یہ اسی کا کمال تھا کہ ہم بند کر رہ گئے تھے قوت سماعت اور بسارت کام کر رہی تھی مگر قوت متحرکہ نے دم توڑ دیا تھا ہم جا کر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر با رہے تھے میری نظریں شام پر ٹکی تھیں اس نے کہیں سے تین بڑی بڑی سیاں ممبتیاں نکالی اور انہیں جلا کر اس چبوترے پر جمع دیا پھر وہیں رکھے ایک بڑے سے پیتل کے اگردان میں اود، انبر اور لوبان چلا کر ڈال دیا پورا آنگند ہوئے اور خوشبو سے بھر گیا اس کے بعد شام چبوترے کے قریب جا کر بیٹھ گیا وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کے ہوں ٹھل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو بس دو چار منٹ گزرے ہوں گے کہ رانی نے چیخنا شروع کر دیا وہ اس طرح تڑپ رہی تھی جیسے اس کے گلے پر کنچھوری چل رہی ہو دھرم سنگھ بپھر کر اٹھا اور اس کے بپھر کر اٹھنے کی خبر اس کی آنکھیں دے رہی تھی مگر وہ بھی میری طرح مجبور بن چکا تھا اس لئے خخاری سے دیکھے جا رہا تھا اور آنکھوں کی سرقی بڑھتی جا رہی تھی میرے ہاتھ پیروں کو اس نادیدہ دوڑنے باندھ رکھا تھا اور مجھے اس بندھن کو کٹنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا میں جانتا تھا کہ یہ بندھن اب اسی طرح کٹ سکتا ہے کہ مرک مانگ دے زمانہ قدیم سے یقیدہ چلا آرہا ہے کہ جیسے ہی مرک مانگ دیتا ہے تمام کالے علم کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے پیروکار ازان جیسی مقدس آواز کو بھی بانگ کہتے ہیں کیونکہ ازان کی آواز میں بھی جادو ٹونے کے اثر کو زائل کرنے کی قوت ہوتی ہے اب مجھے انتظار تھا کہ کب ازان شروع ہو ابھی میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دھرم سنگھ کی آواز نے چونکا دیا وہ کہہ رہا تھا یار کچھ کرو تمہارے دھرم کی تو اتنی پویتر گرند ہے اس میں سے کچھ پڑھو اوہ خدایا یہ کیا اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں زیرے لب بڑھ بڑھایا دھرم سنگھ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عجیب سے پورسرات ہنڈکسی بڑھتی جا رہی ہے ہاں یار میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں دھرم سنگھ نے جواب دیا ارے ادھر دیکھو میں نے دھرم سنگھ کی توجہ شام کی طرف دلائی شام کی گوت میں ایک چھوٹی سی مورتی تھی وہ باموش کی لیک فٹ کی تھی بلکل پلاسٹک کی کڑیا جیسی مگر اس وقت وہ غیر محسوس طریقے پر اپنی حیت تبدیل کر رہی تھی اس کا رنگ دھیرے دھیرے خاکستری ہوتا جا رہا تھا اس کا سر بھی تیزی سے تبدیل ہو کر عجیب و غریب شکل اختیار کرتا جا رہا تھا واہ گروہ دیسو یہ تو جیویت ہوتی جا رہی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ اگردان میں کیکر کے کانٹے سیپ کے پتے رال تارک اور ایسے ہی دوسری پردوشن یعنی آلودگی پیدا کرنے والی سامگری جلا رہے ہیں ان میں کچھ ایسی سامگری بھی ہے جو جذبات میں حیجان پیدا کرتی ہے یہ اسی کا کمال ہے دھرم سنگھ آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے واہ گروہ کرپا کرے میری شکتی واپس مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ میری رانی میرے لیے کتنی قیمتی ہے ارے بھائی مجھے بھی تو کچھ بتاؤ کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ انسانی قربانی دینے کی تیاری کر رہا ہے کیا کیا یہ رانی کی قربانی دے گا ہو سکتا اس کے بجائے یہ ہماری قربانی دینا چاہتا ہو نہیں یہ اتنا ظالم تو نہیں ہوگا کہ ہمارا خون کر دے تم کس دنیا میں ہو قربانی کا دستور دو پراجین کال سے ہے یہ شیطان فطرہ شخص ہماری قربانی دے کر خوش ہوگا اس کے علاوہ خون کی قربانی تو بھگوان کو پرسند کرتی ہے یہ سب قدیم زمانے کی بات ہے دھرم سنگھ اب انسانی قربانی کون کرتا ہے اوہ یار تو پاکستان سا آیا ہے نا تجھے دھرم کرم کی باتوں کا کیا پتا اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کر کہ خون زندگی ہے خواہ انسانی ہو یہ جانور کا اسے جب بھائے جاتا تو اس سے ایک نانظر آنے والی شکتی ہر طرف فضا میں پھیل جاتی ہے اب اگر خاص تیاریوں کے ساتھ محدود حلقے میں یہ تاونائی خارج ہو تو اسے گرفت میں لے کر اپنے مطلب کی دشاں میں موڑا جا سکتا ہے جیسے بجنی کو جیسے چاہا جس چیز کے لیے چاہا استعمال کیا پھر بھی میرا دل اس بات کو نہیں مانتا اس کا ادھار اس بات پر ہے کہ وہ اس قربانی سے کیسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اگر یہ کسی خاص آدمی کو دبا کرنا چاہتا ہے تو اسے کوارے میں انڈے کی قربانی دینی ہوگی اور اگر یہ کسی خاص آدمی میں نفسانی جذبات بھڑکانا چاہتا ہے کسی مرد یا عورت کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا نام لے کر بگرا قربان کرے گا مگر انسان کی قربانی ہر مقصد کا پورا کرتی ہے اور بہت زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے قربانی سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہوگا تم اپنے دھرم کا کوئی اشلوک یعنی آیت پڑھو نہ دھرم سنگھ کے کہتی میں نے سورہ توحید کی تلاوت شروع کر دی یہ میرے مالک کا فیض ہے کہ اس نے اپنے کلام میں میرے لئے قوت بھر دی چوتھی بار قل پڑھتے ہی میرے آساب میں جان پیدا ہو گئی میں نے قل پڑھ کر دھرم سنگھ پر بھی پھوک ماری اوے شہزادے تو بھی تانترک ہے کیا میں آزاد ہو گیا لے دیکھ میرے ہاتھ پر ہل رہے ہیں یہ کہہ کر دھرم سنگھ نے مجھے ایک ہاتھ مارا اب یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے روشنی پھیلنے کا انتظار کرنا ہے کیونکہ روشنی پھیلتی جادو کا سر ختم ہو جائے گا روشنی تو کیوں نہ روشنی پیدا کر دی جائے میرے پاس ٹارچ ہے نا تجربہ کر کے دیکھ لو شام کی گود میں جو مورتی ہے اس کے چہرے پر روشنی ڈالو دھرم سنگھ نے مشفرہ دیا اب میں نے اپنا روح بدل لیا اور دھیرے دھیرے شام کے نزدیک ہونے لگا جیسے جیسے ہم قریب پہنچ رہے تھے سردی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا اب ہم جب اترے کے بلکل قریب پہنچ گئے تھے شام کی آنکھیں ہنوز من تھی تب ہی دھرم سنگھ نے کہا بٹن دباؤ میں نے ٹارچ کو کمر سے کھیچا اور مورتی کے چہرے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا روشنی کا جمعہ کا ہوتے ہی زوردار چیخ سنائی دی اب پتہ نہیں یہ چیخ کس کی تھی شام کی یا اس مورتی کی جو بے جان تھی چیخ کے ساتھ ہی مورتی کا وجود ناپید ہو گیا وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں کبھی تھی نہیں اتنی دیر میں ہم چب اترے کے اس طرف مہج گئے تھے جہاں رانی لیٹی ہوئی تھی دھرم سنگھ نے اسے اٹھا کر کندے پر لاد لیا اس نے واپسی کے لیے مورتے ہوئے کہا جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو سڑک کی جانت دورنا میں نے پوری قوت سے دورنا شروع کر دیا پتہ نہیں یہ ماحول کا سر تھا یا میں حد سے زیادہ گھبرا گیا تھا کیونکہ میرا دل زور زور سے ہڑک رہا تھا ہم نے کافی فاصلہ تیہ کیا تھا مگر ابھی تک سڑک نظر نہیں آئی تھی بڑی سڑک پتہ نہیں کہاں کھو گئی تھی لگتا اس کمبخت شام نے جادو کر دیا ہے سڑک اور ہمارے درمیان ایک نادیدہ پردہ کچھ گیا ہے میں نے کہا کچھ بھی ہو بس بھاگتے رہو میں گروہ وانی پڑھ رہا ہوں تم کلام ربانی پڑھو ضرور کامیابی ملے گی واقعی آیت الکرسی کا ورد کرتے ہی گویا نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا کچھ دور جاتی ہمیں سیاہ صاحب کی طرح بل کھاتی لمبی سڑک نظر آگئی جو سیدھی بھاگل پور تک جاتی تھی کچھ دور جاتی ہمیں ایک ٹم ٹم نظر آئی تو ہم رانی کو بیمار بتا کر اس میں بیٹھ گئے کہاں ٹھہرا جائے یہ ایک الگ مسئلہ تھا کیونکہ ہندووں کو دھرم شالہ میں دھرم سنگھ اور رانی کو تو ٹھہرا لیا جاتا مگر مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہ ملتی مجھے مسلم اسافر خانے میں ٹھہرنا پڑتا اور وہاں دھرم سنگھ اور رانی نہ رہ سکتے تھے ایک سا ٹھہرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی ہوتل میں ٹھہرا جائے میرے پاس ابھی اتنی رقم تھی کہ میں کسی بھی اچھے ہوتل میں ایک دڑما گزار سکتا تھا میں نے دھرم سنگھ سے کہا کیونکہ کسی ہوتل میں کمرہ لے لیا جائے اوہ یار تو پاکستانی ہو کر بھی انتریامی ہے میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا ایک سا ٹھہرنے کا بس یہی ایک راستہ ہے تو پھر جلدی کرو کسی اچھے ہوتل میں چلو یہاں ہوتل تو کئی ایک ہیں لیکن میری پسند کا ہوتل ایک ہی ہے بس بس ایرا ہاؤس وہ ایک سردار جی کا ہے اسی میں ٹھہر جاتے ہیں تو پھر چلو یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے نا یہ سیدھا خلیفہ باق تک جاتا ہے وہیں چورنگی پر ہوتل ہے دھرم سنگھ کے ساتھ رانی کو سہارہ دے کر ہم خلیفہ باق پہنچے بس ایرا ہوتل کئی منزلہ بیلڈنگ پر مشتمل تھا دھرم سنگھ نے کاؤنٹر پر جا کر بات کی اور مڑ کر بولا ایک ڈبل بیٹ اور اسی کے برابر میں ایک سنگل بیٹ خالی ہے لے لو دھرم سنگھ نے میرا نام راکش لکھا اور رانی کو اپنی پتنی ظاہر کیا اس وقت تو میں نے کچھ نہ کہا مگر کمرے میں آتی میں نے اس کی خبر لی تو رانی تمہاری پتنی ہے یارہ فکر نہ کر دل خوش کرنے کے لیے لکھ دیا ویسے تو ڈر مت میں بیوی والا حق نہیں مانگوں گا دھرم سنگھ نے مسکن زورت بنا کر کہا یاد رکھنا رانی ابھی ہوش میں نہیں ہے کوئی بدماشی کی تو میں مزاج پرسی کروں گا تمہاری شیام سے تو میں نمٹی رہا ہوں تم سے بھی نمٹ لوں گا رانی بیٹ پر آری دھرچی لیٹی تھی اور ہم سوفے پر بیٹھے تھے میں نے ایک نظر رانی پر ڈالی پھر بولا ہمیں باری باری جاگنا ہوگا رات کے پچھلے بہر جاگنا زیادہ دشوار ہے اسی لیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پہر تم جاگ لو اور پھر تم سو جانا میں جاگ لوں گا ہاں تم سو جاؤ مگر یاد رہے کوئی بدماشی نہیں چلے گی میں نے حس کر کہا اوہ یار میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں تم بے فکر ہو کر سو جاؤ مجھے یقین تھا دھرم سنگھ صرف مو کا برا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے خطرہ محسوس ہو اسی لیے میں اس کی گود میں سرر کر لیٹ گیا اس طرح اس کی پہرداری بھی ہو جاتی وہ ایک طویل و عریض میدان تھا اتنا وسیع کے دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا میں اس میدان میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کدھر جاؤ تب ہی میرے اندر سے کعواز ابری کے سیدھے چلتے چلے آؤ میں نے اس خیال پر عمل کیا آہستہ آہستہ فاصلہ تیہ ہوتا گیا تقریباً دو کو اس کا فاصلہ تیہ کر چکا تھا میں کہ مجھے ایک حویلی نظر آئی ایسی حویلی جس کے مکین یقیناً صاحب حیثیت ہوں گے ان کے پاس موٹر بھی ہوگی ان سے التجا کروں گا تو وہ کسی آبادی میں چھوڑائیں گے میں یہی کچھ سوچتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا بلاخر حویلی کے دروازے تک پہنچ گیا اندر داخل ہوا مگر کوئی دکھائی نہ دیا بلاخر میں نے قدم آگے بڑھا دیئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے دوسرے سے تیسرے کمرے میں گستا چلا گیا ایک بڑا سا ہال آگیا اس ہال کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ آرام سے ٹینس کھیلا جا سکتا تھا یہ حویلی کس کی تھی میں یہاں کیوں آئے تھا یہ سب یاد نہیں آرہا تھا صرف اتنا یاد آرہا تھا کہ مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے وہ کام کیا ہے یہ بھی یاد نہیں آرہا تھا اس ہال کو پار کرتا ہوا میں دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میری نظر چھت پر پڑی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا چھت پر جا بجا جالے لٹک رہے تھے مکڑیوں کے جالے کو عجوبہ چیز نہیں ہے مگر یہاں کے جالے تو انتہائی عجیب تھے ایسے جالے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ان کے تار اتنے موٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے مچنیاں پھکڑنے کی دور سونے بنایا گیا ہو جالے سے زیادہ عجیب وہ مکڑیاں تھی جو اس میں نظر آ رہی تھی وہ تشتری جتنی بڑی تھی ان کی رنگت بالکل سیاہ تھی ان کی ٹانگیں انسانی انگلیوں جتنی موٹی تھی اور آنکھیں اوف اللہ شرٹ کے بٹن جتنی تھی اور ان میں ایسی چمک تھی جیسے سامپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے مجھ سے ان کی نظریں ملی تو میں کام کر رہے گیا وہ مجھے کینا تو اس نظروں سے گھور رہی تھی میں نے خوف سے نظریں پھیڑنا چاہی مگر ایسا ممکن نہ تھا گویا میری آنکھیں پتھرہا کر رہ گئی تھی میں پل کے جھپکانہ بھول گیا بس یکٹک دیکھے جا رہا تھا کہ ایسا لگا جیسے ایک مکڑی آگے بڑھی ہو ایک انچ دو انچ کئی انچ آگے سرکھائی وہ جال کے کنارے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی تب ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سیٹی بچائی ہو میں نے مڑ کر دیکھا اور میرے آسان خطا ہو گئے دل کی دھڑکن بڑھ گئی دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ پیچھے سے بھی ایک مکڑی بڑھتی چلی آ رہی تھی پھر میں نے گھبرا کر اطراف پجائزہ لیا تو میری روح فنہ ہو گئی درجنوں مکڑیاں بڑھی چلی آ رہی تھی میری کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے دور لگا دی میں دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا دروازہ چار پانچ گس کی دوری پر تھا لیکن اس وقت ایسا لگا جیسے میلوں کا فاصلہ ہو پیچھے سے پٹ پٹ کی آوازہ ہی تو میں نے مڑ کر دیکھا چھت پر لٹکتے جالوں سے مکڑیاں کود کود کر نیچے اتر رہی تھی میں نے گھبرا کر اپنی رفتار اور بڑھا دی پتہ نہیں کہاں سے کتے نے چھلانگ لگائی تھی شاید وہ مجھ پر جھپٹا تھا مگر میری رفتار تیز تھی اسی لیے وہ میرے سر پر سے گزاتا اور پیچھے گرا ساتھی ساتھ اس کی غراہت سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا اس کی گردن پیروں پر کئی مکڑیاں لٹکی ہوئی تھی اور کتے کے جسم سے بھل بھل خون نکل رہا تھا وہ پنجے مار کر ایک کو گراتا کہ دو تین مکڑیاں مزید لپڑ جاتی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے ہڈیاں جھاکنے لگیں وہ خونخار مکڑیاں اس کا گوشت چٹ کرتی جاری تھی ایسی مکڑیوں کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں مگر برے سغیر میں بھی ان کی نسل ہے یہ میں نے آج جانا تھا یہ یہاں کیسے آگئی اس بارے میں غور کرنے کا وقت نہیں تھا اسی لیے میں بکٹوڈ مانگ رہا تھا پھر بھی دروازے تک پہنچ نہیں پا رہا تھا میں نے آخری کوشش کے طور پر لانگ جمپ لگائی جمپ لگاتے وقت میں نے اللہ کا نام لیا شاید یہ اسی کے کمال تھا کہ میں دروازے سے باہر جا گے رہا تھا باہر گرتے میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دورنے لگا میں دورتے دورتے تھک چکا تھا کہ دور پتھر پر بیٹھا کھیولہ نظر آیا میں نے اپنی رفتار مزید بڑھا لی آہستہ آہستہ درمیان کا فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا پھر میں اس کے قریب پہنچ کر بولا اے بھائی میری آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اس کی آنکھیں عجیب ویران ویران سی تھی بھائی یہاں سے آبادی کتنی دور ہے کونسی آبادی کوئی سی بھی میں خود دس دن سے آبادی تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے آبادی مل کر نہیں دے رہی میں بھوکا پیاساس جنگل میں بھٹک رہا ہوں اس نے ناغوار لہجے میں کہا تم کہاں سے آئے ہو میں گھر سے سبزی لینے نکلا تھا کہ مجھے توفان نے گر لیا پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہو شاید تو میں سویرانے میں یہی پڑا تھا تب سے میں یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کئی میل تک دور رہا ہوں صبح سے شام تک دورتا رہتا ہوں مگر پھر بھی خود کو اسی جگہ پاتا ہوں اس کی عجیب و غریب کہانی سن کر میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے تب ہی ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اب بھی موقع ہے خود کو میرے حوالے کر دو ورنہ یہی انجام تمہارا بھی ہوگا یہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤگے اس آواز کو میں ہزارہ آوازوں میں پہچان سکتا تھا یہ شام کی آواز تھی مگر صرف اس کی آواز آ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا اب بھی موقع ہے کیوں اپنی جان کو دعو پر لگا رہے ہو یہی تمہاری بھول ہے ہر فیران رام ملسا است یہ مت بھولو میں تمہاری تباہی اور بربادی بن کر آیا ہوں میں نے چیخ کر کہا تو تیار ہو جو اپنی سزا بھگتنے کو ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا پتہ نہیں یہ کلام الہی کی تاثیر تھی یا کچھ اور کہ پل بھر میں میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا